بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر شیراز ساغر اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل گفتار اکیڈمی عزیز طلوہ آج باروی جماعت کا تیروں سبق ہے جس کا عنوان ہے ایک سفر نامہ جو کہیں کبھی نہیں پڑھیں گے مصنف کا نام ہے ابن انشاہ سنف کے اعتبار سے یہ سبق سفر نامہ ہے اور اس کا ماخذ ہے دنیا گول ہے عزیز طلوہ اس کا ماخذ سن کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد آجائے گیاروی جماعت میں بھی ابن انشاہ کا ایک سفر نامہ شامل ہے اس کا عنوان ہے کیا واقعی دنیا گول ہے اور اس کا ماخذ بھی یہی ہے دنیا گول ہے تو اس طرح ابن انشاہ کے دو سفر نامے انٹر کی کتابوں میں موجود ہیں ایک سال اول میں اور ایک سال دوم میں تو آج ہم دوسرا جون کا سفر نامہ ہیں اس کو پڑھیں گے اور اس سبق پر یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم مصنف کا تارک جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اصلی نام شیر محمد خان تھا اور تخلص انشاہ آپ پندرہ جون انیس سو ستائیس کو جلندر کے ایک نواہی گاؤں میں پیدا ہوئی یہ جلندر جو ہے جی یہ مشرقی پنجاب یعنی جو موجودہ بھارت ہے انڈیا ہے اس کے پنجاب میں یہ شامل ہے انیس سو چھالیس میں جامعہ پنجاب سے بیئے اور انیس سو تریپن میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا انیس سو باسٹ میں نیشنل بک کانسل کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے روزنامہ جنگ کراچی اور روزنامہ امروز لاہور کے ہفت روزہ ایڈیشنو اور ہفت روزہ اخبار جہاں میں ہلکے خکاہیہ کالم لکھتے تھے دو شیری مجموعیں چاند نگر اور اس بستی کے کوچے میں انیس سو چھہتر میں شائع ہو چکے ہیں انیس سو ساڑھ میں چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ چینی نظم شائع ہوا تو اس طرح ابن انشاء ایک شائر بھی تھے جن کی یہ تین شائری کی کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں حضیر طلبہ آپ کی کچھ غزلیں جو ہیں وہ گائے بھی گئی ہیں اور بہت بڑے بڑے گولوکاروں نے آپ کی غزلوں کو گایا ہے ایک بڑی ہی مشہور غزل ابن انشاء کی ہے انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں دل کو لگانا کیا غشی کو سکون سے کیا مطلب جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا تو اس کو کئی جو غلوکار ہیں انہوں نے اس کو گایا ہے اور یہ کافی مشہور غزل ہے ابن انشاء نے یونیسکو کے مشیر کی حیثیوں سے متعدد یوربی و ایشیائی ممالک کا دورہ کیا تھا جن کا اقوال اپنے سفرناموں میں اپنے محسوس تنزیہ و فقاہیہ انداز میں تحریر کیا ان کے سفرناموں میں آوارہ گرد کی ڈائری دنیا گول ہے ابن بطوتہ کے تاقو میں چلتے ہو تو چین کو چلیے اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں کچھ سبق کا تعرف بھی کروا دے جی سبق میں کیا ہے جی افغانستان کا سفر اور پیشاور میں پڑاؤ افغانستان کی تہذیب و ثقافت افغانستان کی معاشی اور معاشرتی پسماندگی افغانستان میں بدترین تعلیمی تنزل افغانستان کے دریاؤں کا تذکرہ افغانیوں کی سخت کوشی اور مہمان نوازی افغانستان کی غربت اور شدید سردی سفرنامہ نگار کی اقسام اور اقسام اور ذرائع معلومات ڈاکٹر گلبرگ اور ریڈر ڈائجس کا تذکرہ سیاہوں کی مشکلات اور شاہ امان اللہ اور بچہ سکات کا دور حکومت آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پہلے صفحے پر ابن انشاء نے کیا کہا ہے انوان ایک سفرنامہ جو کہیں کا بھی لی آخر ایسا کیوں کہا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہتے ہیں کہ ہم نے سفرنامے بہت لکھے ہیں چین و ما چین کے سفرنامے ایران و توران کے سفرنامے چین تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا محلے وقوع کیا ہے اور یہ کہاں پہ واقع ہے ما چین کا مطلب چین سے آگے یعنی چین اور چین سے آگے ایران و توران کے سفرنامے ایران بھی آپ کے بالکل ہمسائے میں واقع ہے توران کسے کہتے ہیں توران کے بارے میں نیچے لکھایا جی وست ایشیا کا وہ علاقہ جو فریدون کے بیٹے تور سے منصوب ہونے کی وجہ سے توران کہلاتا تھا تو قدیم زمانے کی بات کی جاری ہے کبھی کسی زمانے میں اس کو توران کہتے تھے اور یہ وست ایشیا کا علاقہ ہے ٹھیک ہے دی ان جگہوں کے سفرنامے جہاں ہم نہیں گئے اور ان وارداتوں کا چشمدید اخوال جو ہم نے نہیں دیکھی نہیں دیکھی چشمدید یعنی آنکھوں دیکھا حال یا پھر حالات انسانوں کو اللہ نے ٹانگیں بے شک دی ہیں لیکن دماغ بھی تو دیا ہے جس کی اہمیت ٹانگوں کے برابر نہ ہو بہرحال ہے تو آج کا سفرنامہ ہے تو سفرنامہ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کہاں کا ہے تو بتا بھی نہ سکیں آج ہم صبح قابل کے لیے چلے تھے لیکن رات ہو گئی ہے اور قابل پہنچے نہیں یہ قابل جو ہے جی یہ افغانستان کا دارالحکومت ہے اور کافی مشہور و معروف شہر پہلے راولپنڈی میں لیٹ ہوئے پھر پشاور میں چلنے میں تاویق ہوئی یعنی تاہیر ہوئی ان کی روانگی التوا کا شکار ہوئی آخر چلے پائلٹ نے بتایا کہ آپ کے نیچے اس وقت درہ خیبر ہے یہ درہ خیبر جو ہے دی یہ بہت ہی مشہور و معروف درہ ہے ایک راستہ ہے جو پہاڑوں کے مابین ہے اور یہ افغانستان اور پاکستان کو آپس میں ملاتا ہے یہ تقریباً تیس کلومیٹر دور یا طویل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک درہ ہے جو اونچے اونچے پتریلے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کا یہ بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے تو اس کو درہ خیبر کہتے ہیں دی پھر کہا یہ داہنی طرف کو جرال آباد کا قصبہ ہے جرال آباد بھی افغانستان کا ایک شہر ہے جو افغانستان اور پاکستان کے جو تقریباً بارڈر پر ہی واقع ہے افغانستان کے بلکل مشرق میں ہے اور ٹیڑی میڑی جو اے کم آب درہ کابل کہلاتا ہے جو اے کم آب جس ندی میں بہت کم پانی ہو اسے جو اے کم آب کہتے ہیں تو کابل دریا اسی زمانے میں بہت بہتا تھا بہت پانی ہوتا تھا اب شاید جس دور میں ابن انشاء نے ویسے اب تو اور بھی کم ہو گیا ہوگا ابن انشاء نے جس دور میں دیکھا اس دور میں بھی پانی کم ہی تھا اب آپ حکومت افغانستان کے وہ فارم بر دیجئے جن میں وطنیت قومیت گیرہ لکھنی ہوتی ہے اور اب صاحبان پائلٹ نے کھنکار کر کہا اب تھوڑی دیر میں ہم پشابر کے ہوای اڈے پر اترنے والے ہیں کیونکہ کابل گنگور بادنوں میں چھپا ہوا ہے کنگور بادن جو بلکل برسنے کے قریب ہوں وہاں ہم اتر نہیں سکتے امید ہے آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا دراصل اثار شروع ہی سے ٹھیک نہیں تھے جب سے کابل جانے کا سنا لوگ ہمیں برابر ڈرا رہے تھے کہ سردی ہے جانا نہیں مر جاؤ گے مولانا حامد علی ہاں نے کہا کہ میں کابل میں دو دو اوور کوٹ پہن کر بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ تنزیب کا انگرکھا پہنے ہوئے ہیں یہ تنزیب کا انگرکھا بہت باریک کوٹ یا پھر آپ چگا کہہ سکتے ہیں مطلب جبا یا ابا اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں آسان لفظوں میں ایک لمبا کوٹ کہہ سکتی ہیں مولانا حامد علی ہان یہ مولانا حامد علی ہان شاعر بھی تھے عدیب بھی تھے اور ایک مشہور و معروف رسالے مخزن کے ایڈیٹر بھی تھے حمید اختر نے نصیحت کی کہ جاتے ہی وہاں سے دبلانما افغانی کوٹ خرید لینا ورنہ میں نتائج کا ذمہ دار نہ ہوں گا حمید اختر بھی ایک عدیب اور ابن انشاء کے دوست کولم نگار بھی اور مختلف اخبارات سے منسلک رہے آج کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزنامہ ایکسپریس سے یہ بابستہ ہے ان لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے جو جل ہم سے جل کر تانے تشنے پر اتر آئے تھے تانے تشنے برا بلا کہنا تانے دینا گلے شکوے کرنا وغیرہ وغیرہ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ کیا کابل میں گھدے نہیں ہوتی جو تم وہاں جا رہے ہو خیر یہ فارسی کا جملہ ہے جس کا مطلب یہاں نیچے بھی لکھا ہے ہر شخص کا حیال اس کے ذرف اور ہونسلے کے مطابق ہوتا ہے ایک جونہ مارکیٹ ہم شرما شرمی نہیں گئے ورنہ کون سی جگاہ ہے جہاں سے ہم نے اپنے لئے کپڑ جمع نہیں کیے یہ ایک کراچھی کی مارکیٹ کا نام ہے ہمیں دراصل اوور کوٹ وغیرہ درکار تھی اور کوئی اونی زیر جامع مل جاتا تو سبحان اللہ لیکن ہماری شہرت ایسی حراب ہوئی کہ لوگوں نے قیاس کیا کہ ہم شاید فلسطین کے مہاجروں یا افغانستان کے پاؤنڈوں کے لئے کپڑے جمع کر رہے ہیں زیر جامع کپڑوں کے نیچے پہنے جانے والا لباس پاؤنڈوں پاؤنڈے کہتے ہیں جی خانہ بدوشوں کو نتیجتاً سب نے اپنے پھٹے ہوئے گسے ہوئے کپڑے ہمارے سر منڈنے کی کوشش کی وہ جانتے تھے کہ اگر واپس دے گا تو ڈرائی کلین اگلے صبح پر ہے لیکن ہم یہیں تک رکھتے ہیں سر منڈنے کی کوشش کرنا سر منڈنا اس کا مطلب ہے زبردستی ٹھونسنا یا کسی کے ذمہ لگانا زبردستی تو آئیے اب کچھ نکاز کی مطلب سے بات کرتے ہیں کہ ابن انشاء نے اس سفر نامے کا آغاز اپنے مختلف سفر ناموں کے بیان سے کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے بہت سفر نامے کی ہے چین اور چین سے آگے ایران اور سنٹرل ایشیا تک میں نے سفر نامے جو ہیں وہ کیے ہیں سفر نامے لکھے ہیں اور سفر بھی کیے ہیں اور ان جگہوں کے سفر نامے بھی میں نے لکھے ہیں کہ جہاں میں گیا ہی نہیں اور ان وارداتوں کا آنکھوں دیکھا حال بھی میں نے بیان کیا ہے جو میں نے دیکھا ہی نہیں تو یہ بڑے دراصل آغاز ہی بڑے مزاہ کی انداز میں ہوا ہے بڑے تنز و مزاہ کے ماہر ہیں ابن انشاء اور نصر میں بہت خوب انداز میں تنز و مزاہ سے کام لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انسانوں کو اللہ نے ٹانگیں بے شک دی ہیں لیکن دماغ بھی تو دیا مطلب ٹانگیں سفر کرنے کے لئے ہیں کہیں جا سفر نامہ ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کہیں جا کر وہاں کا کلچر تہذیب رہن سہن زبان وہاں کے تہوار وہاں کی مختلف جگہیں مشہور مقامات تاریخی جگہیں وہاں کے لوگوں کا رہن سہن یہ سب بیان کرتے ہیں تو ابن انشاء کہتے ہیں بے شک اللہ نے ٹانگیں دی ہیں سفر کر کے جا کے سفر نامہ لکھنا چاہیے لیکن دماغ بھی تو دیا ہے اور جس کی اہمیت بہرحال ٹانگوں کے برابر ہونا ہو پھر بھی ہے تو صحیح تو انہوں نے اندیکھی جو جگہیں ہیں ان کا بھی چشمدید اخوال لکھنے کی بات کی ہے اور ٹانگوں کی دماغ پر فوقیت کے بارے میں بھی بتایا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آج کا جو سفر نامہ ہے کوئی پوچھے کہاں کا ہے تو میں بتا بھی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت جانا انہوں نے کابل تھا تو کابل جس دن انہوں نے جانا تھا اس دن رابلپنڈی میں بھی ان کو کافی تاقیر کا سامنا کرنا پڑا اور کابل کے لیے جب روانگی ہوئی تو اس میں ناکامی بھی ہوئی تو پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں رابلپنڈی میں لیٹ ہوا پھر پشاور سے چلنے میں تاخیر ہو گئی اور جب چلے تو پہلے تو پائلٹ نے بتایا کہ لے جی اب دریائے کابل آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر انہوں نے جلال آباد کا قصبہ بھی ہمیں دکھایا اس کا مطلب ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے بالکل بورڈر پہ تھے اور دونوں طرف جو ہے دیکھ دونوں طرف کے جو جو زمین ہیں وہ نظر آ رہی تھی لیکن ہوا کیا کہ اچانک کابل جو ہے اس کو گنگور بادلوں نے گھیر لیا اور پائلٹ نے جب دیکھا کہ کیونکہ وہ کچھ دور تھا ابھی تقریبا نوے میل کا فاصلہ ہے کابل کا اب پاکستان کے بالکل سے جب پائلٹ نے دیکھا کہ وہاں پر بادل بہت زیادہ ہیں اور برسنے والے ہیں اور موسم ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ لینڈنگ کے لیے اترنے کے لیے تو پھر اس نے فیصلہ کیا کہ کابل جانے کی بجائے ہمیں واپس پشاور میں لینڈنگ کرنی چاہیے تو اس وجہ سے بھی جو ہے کافی خواری کا سامنا کرنا پڑا کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو بجائے کابل جانے کے پشاور میں اترنا پڑا تو اس طرح مصنف کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ کہاں ہے اسی لیے تو اس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں یعنی جانا کہیں اور تھا پہنچ کہیں اور گئے رستے میں پریشانی ہوئی تکلیفیں اٹھانا پڑیں سفر کی اپنی سعوبتیں ہوتی ہیں اور پریشانی اور مسائل ہوتے تو اس طرح ان کو پشاور میں اترنا پڑا پھر وہ کہتے ہیں کہ آثار جو ہیں وہ شروع سے ہی خراب تھے اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے کابل جانے کا سنا لوگوں نے تو لوگوں نے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا اور ڈرایا کس چیز سے سردی سے کہ وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح ہمیں ڈراتے رہے پھرانا حامد علی کا ذکر آیا جی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنا تجربہ بیانا کیا کہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو دو دو اور کوٹ پہن کر بھی مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں نے تنزیب کا انگرکھا یعنی کوئی باریک سا کوٹ پہنا ہوا ہے بہت ہی باریک کپڑے کا یعنی دو اور کوٹ پہن کر بھی سردی اتنی زیادہ تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے بہت باریک ایک کوٹ پہنا ہوا ہے اور پھر حمید اختر کی نصیحت جو ہے وہ بھی انہوں نے کی اور کہا کہ وہاں جاتے ہی دگلا نمہ یعنی روئی کا بنا ہوا ایک گرم افغانی کوٹ جو ہے وہ خرید لینا ورنہ میں نتائج کا ذمہ دار نہیں ہوگا تو کچھ لوگوں نے جو ہے جل کر ان کو برا بلا بھی کہا ان کو ان کو تانے دیے ٹھیک ہے اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کیا کابل میں گدے نہیں ہوتے جو تم خاص طور پر وہاں بھی اس کمی کو پورا کرنے چاہ رہے ہو تو برحال انہوں نے کسی نے یقیناً ایک مزاہیہ انداز میں ان پر ایک جگت واضح کی ہوگی تو جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور پھر فارسی میں خود ہی کہتے ہیں کہ ہر شخص کا خیال اس کے ذرف اور فانسلے کے مطابق ہوتا ہے تو کیونکہ ان کو گرم کپڑوں کی ضرورت تھی تو وہ مختلف جو ہیں مارکٹیں اور بازار وہاں جا رہے تھے اور وہ کہتے ہیں شرمہ شرمی میں جونہ مارکٹ نہ گیا جونہ مارکٹ لیکنہ پرانے اور گرم کپڑوں کی مارکٹ ہے جہاں پہ سیکنڈ اینڈ کپڑے اور خاص طور پہ کوٹ جو ہے وہ مل جاتی یقیناً یہ کوئی آہ باہر سے آنے والے جو کپڑے ہوتے ہیں جو کو استعمال شدہ ہوتے ہیں ان کی کوئی مارکٹ یہاں پہ ہوگی اور جسے عام طور پہ ہم لنڈے کا کپڑا یا بازار کہ سکتے ہیں تو وہ شرمہ شرمی وہاں نہ گئے کہ اگر مجھے کسی نے وہاں پہ دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کس مارکٹ میں آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر میں نے کپڑے جمع گرم کپڑے جمع کر دیئے کرنے کے لیے میں نہیں گیا پھر انہوں نے سوچا کہ کوئی آہ آورکوٹ بغیرہ مل جائے اور کوئی انہی زیر جامع جو نیچے لباس کے نیچے انسان پہن سکے وہ مل جائے تو سبحان اللہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری شخورت ایسی خراب ہوئی کیونکہ لوگوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ ادھر ادھر گرم کپڑوں کی تلاش میں ہیں تو ان کی شخورت اتنی خراب ہوئی کہ لوگوں نے قیاس کیا کہ شاید یہ فلسطین کے مہاجروں کے لیے کچھ شکٹھا کر رہا ہے یا پھر افرانستان کے خانہ بدوشوں کے لیے کچھ پرانے کپڑے جمع کر رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آہ ان کے جاننے والوں نے ان کے دوستوں نے جن کو پتا تھا کہ وہ آہ کابل جا رہے ہیں انہوں نے ان کو اپنے سارے پرانے کپڑے جو ہیں ان کے سر منڈنے کی کوشش کی آہ ان کو زبردستی ان کے پلے باندھنے کی کوشش کی اور زبردستی ٹھوسنے کی کوشش کی اور وہ جانتے تھے کہ اگر آہ اگر لے گیا کسی کو دے دیئے تو ہماری جان چھوٹے گی اور اگر اگر آہ واپس بھی کرے گا تو کم از کم ڈرائی کلین کروا کے کرے گا ایک شیر اور ایک آہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ میں آہ یہاں پہ کوٹیشن کے طور پہ یا پھر حوالہ جات کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا ایک شیر ہے جی پھر نہ آئے گا یہ لمحہ سوچ لے سامنے بہتا ہے دریا سوچ لے یعنی یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا اگر انہوں نے جانے کا ارادہ کر لیا تھا تو لوگوں کے درانے سے رکنا نہیں چاہیے تھا اور پھر ایک اور جو ہے ایک حدیث کہلیں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو چیز تو خود پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو تو چونکہ آخری جو پیراگراف ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں جو چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ دوسروں کے سر منڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دو کسی کے لئے کچھ بھیجو تو وہ چیز دو جو تم خود بھی پسند کرتے ہو یا اپنے لئے پسند کرتے ہو وہ اگر تخفے کے طور پر بھیجنا ہے تو ایسی چیز دو جو تم خود بھی پسند کرتے ہو لیکن کچھ لوگوں نے بلا وجہ ان کو کچھ غیر ضروری سامان دینے کی کوشش کی تاکہ ان کی جان ان چیزوں سے چھوٹ جائے برحال آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر دو ڈرائی کلین کا ذکر آرہا تھا کہ اگر لے جائے گا تو جان چھوٹے گی اگر واپس کرے گا تو ڈرائی کلین کرا کے دے گا نہ دے گا تو ہماری جان ان کپڑوں سے چھوٹے گی دونوں صورتوں میں نقصان اسی شخص کا ہے اوورکورٹ ہمارے پاس دو ہو گئے دو اوورکورٹ جو ہیں ان کے پاس ہو گئے ایک تو آگا جعفری کا اتیا اتنا خوبصورت اور دیدہ زیب کے پہننے کو جینا چاہے تو آگا جعفری ان کے دو سے قریبی دوست انہوں نے ایک تو فت و فتن ایک ان کو کوڑ دیا حالانکہ تعریف تو کی جا رہی ہے کہ خوبصورت اتنا خوبصورت یہ تنزیہ طور پر کہا گیا ہے اور دیدہ زیب کا مطلب بھی انتہائی خوبصورت کہ پہننے کو جی یعنی تنزیہ طور پر کہا یعنی یقیناً وہ بدصورت اور برا ہوگا کہ جس کو پہننے کو جی نہیں چاہ رہا دوسرا حبیب اللہ شہاب کا جو شاید انہوں نے کتب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا کیونکہ ہم نے اسے پہنا تو بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ گئے تو یہاں ذکر ہے حبیب اللہ شہاب کا تو یہ بھی ان کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور پھر کتب شمالی کا ذکر اس میں آیا ہے یہ کتب شمالی جو ہے یہ جو شمال کا آخری سرہ ہے یعنی اگر آپ شمال کی طرف جائیں تو آخری جو سرہ ہے اس کو کتب شمالی کہتے ہیں یا آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ زمین کے مہور کا شمالی سرہ جہاں پہ صرف برف ہی برف ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو اس کو کتب شمالی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو حبیب اللہ شہاب کا تھا وہ شاید انہوں نے کتب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا اسے پہنا تو بوجھ کے مارے زمین میں اتنا وزنی تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ زمین پر بیٹھنا پڑ گیا بوجھ کے مارے دو آدمیوں نے ہماری باہوں میں ہاتھ دے کر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا اور پھر اسے پہن کر ہم بالکل برفانی ریچ معلوم ہوتے تھے تو اپنے اپنے اوپر بھی تنس کیے چلے جا رہے ہیں بڑے خوبصورت جملے ہیں اور یقیناً یہ ایک سفر نامے کی خوبی ہوتی ہے جس کو عام سے واقعے کو بھی دلچسپ بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بس رنگ کا فرق تھا کیونکہ برفانی ریچ غالباً سفید ہوتا ہے کلہ اور دستار ہم سر پر نہیں رکھتے یعنی کلہ اور دستار پگڑی کو کہتے ہیں لیکن اس خاص موقع کے لیے فیلٹ قریدی تھی انگریزی ٹوپی کو فیلٹ کہتے اس کا انٹا سیدھا معلوم کیا لومڑی کی خال کے دستانی لیے گلے میں کانگڑی ڈالنے کا بھی خیال تھا لیکن وہ کشمیر خواہ چید ہے ہمارے کراچی میں نہیں ملتی تو یہ ایک انگیٹھی سی ہوتی ہے جو کشمیر کے لوگ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اس کو گلے میں لٹکا لیتے ہیں تو اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس سارے سادو سوان سے لیس ہو کر دم تحریر پشاور میں پڑے لیس ہو کر تیار ہو کر مستد ہو کر لکھتے دم تک پشاور میں پڑے ہیں یہ ڈین ہوتل کا کمرہ نمبر سنتالیس ہے آتش دان میں آگ دہک رہی ہے جس طرح ہمارے گاؤں میں فتح دین درجین کراچی میں ایپ ڈین اینڈ سنسٹیلرز آپ آوٹفیٹرز کے نام سے اپنی دکان لگائی ہو چنکائی اس سے ہم سمجھتے تھے کہ ڈین ہوتل بھی نہیں کسی احمد دین یا نور دین کا ہوگا لیکن ہوتل کا ناگ نقشہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی کسی انگریز بہادر کی ملکیت رہا ہے لون کشادہ اخاتہ کشادہ کمرے کشادہ ہر چیز کشادہ سوائے مالکوں کے دل کے کشادہ مطلب بہت کھلا یا وسیع تو دل جو تھے تنگ تھے واقعی ہر چیز کشادہ تھی کیونکہ ہمارے کمرے میں بجائے غالیچوں کے ان کی قطرنے پڑھے گالیچہ کہتے ہیں کالین کو قطرنے کالین کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کہہ لیں آپ تھنڈے کمری کے فرش پر ان پر پاؤں رکھتے ہوئے یوں گزرنا پڑتا جیسے کیچڑ میں پڑی ہوئی انٹوں پر بچتے بچاتے قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں لاؤنچ کے کالین بھی گسے پھٹے ہیں اور عظمت رفتہ کی کہانی کہہ رہے ہیں لاؤنچ برامدہ کہہ لیں یا انتظار گاہ کہہ لیں عظمت رفتہ سابقہ شان و شوقت کی کہانی جدید ہوتنوں کی کیسی نہ اس میں شان ہے نہ آسائش سہولت اس کا مطلب اپنی عمر طبعی میں سے کچھ ہنس کر گزار چکا اور کچھ رو کر گزار رہا ہے عمر طبعی معمول کی عمر سید محمد جعفری نے جو مصرہ پرانے کوٹ کی مدھ میں لکھا تھا ہمیں اس ہوتل کو دیکھ کر یاد آیا تو سید محمد جعفری جو ہیں یہ انیس سو پانچ میں پیدا ہوئے تھے بھارت میں ایک علمی گرانے سے تعلق تھا گورنمنٹ کاری لاہور سے تعلیم حاصل کی اور صحبہ اسلوب شاعر ہیں خاص طور پر مزا نگاری میں ان کا بڑا نام ہے جی سید محمد جعفری کا انہوں نے ایک مزاہیہ شیر میں ایک نظم ایک مصرہ کہا تھا کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ تو اس ہوتل کو ابن انشاء نے بھی کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار کرا دیا باوجود فون کرنے کے کوئی دوست پشاور میں نہ مل سکا لیکن پشاور والوں کی آلی ہنسلگی سے ہم کما حق کو ہو متاثر ہو چکے ہیں آلی ہنسلگ بہت بڑا بڑے ہنسلے سے آہ کما حق کو ہو پوری طرح سے ٹھیک ٹھیک ہمیں پی آئی کے دفتر جانا تھا کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوتل میں ہے ہم نے اپنے ہوتل کے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا کہ کتنی دور ہے یہ جگہ تو کاؤنٹر کلرک نے بتایا کہ جناب بلکل ہمارے پیچھوارے ہیں بس کوئی ایک فرلانگ ہوگی پیچھوارے کا مطلب بلکل ہمارے پیچھے فرلانگ ایک ایک فاصلے کا پیمانہ ہے یہ اٹھارہ سو فٹ کے برابر ایک فاصلہ ہوتا ہے آپ ہوتل کے دروازے سے نکل کر بڑی سڑک پر آئی اور بائیں ہاتھ پوچھلیے بس سامنے ہی ہے جب ہم اس اس ہدایت کے مطابق کوئی پون میل کی مصافت ہے کر چکے تو ایک صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا پی آئی کا دفتر اجی وہ تو یہ رہا آپ کو اسی راستے پر ایک سینما ملے گا اس کے بعد بس پی آئی ایک دفتر ہے اور واقعی اس جگہ سے کوئی آدھ میل آگے ہمیں وہ دفتر مل گیا یہ جگہ واقعی دین ہوتل کے پچھوارے میں ہے لیکن ایسا ہی ہے جیسے کراچی کے کراچی کے پچھوارے میں کارٹیا وار تو آگے ہم بعد میں پڑھیں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کہا گیا جی تو آگا جعفری اور حبیب اللہ کے اوبرکوٹ سے جو ہے اس صفحے کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پرانے کپڑے یا کوٹ اگر واپس کرے گا تو ڈرائی کلین کر آکے کرے گا نہ دے گا تو ہماری جان چھوٹے گی تو دو اوبرکوٹ ہو گئے تھے ان کے پاس ایک آگا جعفری کا انتہائی بدصورت تھا جن کو انہوں نے تنزیہ طور پر ایک خوبصورت کہا ہے کہ اس کو پہننے کو جینا چاہے اور ایک حبیب اللہ کا اوبرکوٹ تھا کہ جو اتنا بزنی تھا کہ شاید انہوں نے کسی کتب شمالی مہم کے لیے بنوایا تھا جس کو پہنتے ہی وہ بزن اور بوجھ کے مارے نیچے بیٹھ گئے پھر انہوں نے ایک فیلٹ کا ذکر گیا ہے ایک انگریزی ٹوپی جو ہے انہوں نے لی دستانوں کی خریداری بھی انہوں نے کی اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ پشاور کے جو دین ہوتل میں انہوں نے قیام کی ہے یہ دین ہوتل جو ہے اس کو اگر ہم عام طور پر لوگ جو ہوتا ہے نا لفظ دین اس کو انگریزی میں لے کے تو دین بن جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید جس طرح فتح دین درزی نے کراچی میں ایف دین اینڈ سنس ٹیلرز اینڈ آوٹفیٹرز کے نام سے اپنی دکان لگائی اور چنکائی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ بھی یہ جو دین ہوتل ہے کسی احمد دین یا نور دین کا ہوگا اس نے اپنے لفظ نام کا جو حصہ دین ہے اس کو انگریزی میں لکھے تو ڈی آئی این یا ڈی 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 این لکھنا ہوگا تو شاید دین سے دین بن گیا ہوگا تو شاید کسی نور دین کا ہے یا پتے دین کا ہے یا احمد دین کا ہے لیکن ہوتل کا جو نقشہ تھا یا اس کا احاطہ تھا جس طریقے سے وہ بنا ہوا تھا اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کسی انگریز بہادر کی ملکیت رہا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں ہر چیز کشادہ وسی کمرے اخاتہ لون لیکن مالکوں کے دل بہت تانگ تھے کیونکہ انہوں نے وہ کالین کی بجائے ان کے ٹکڑے بچھائے ہوئے تھے اور اور ٹھنڈے کمرے کے فرش پر پاؤں رکھتے یوں لگتا تھا کہ جیسے کیچڑ میں پڑی ہوئی اینٹوں پر بچتے بچاتے گلر ہیں پھر لاؤنچ کا انہوں نے بتایا کہ وہاں بھی پرانے اور گسے پھٹے کالین تھے اور جو سابقہ شان و شوکت کی کہانی کہہ رہے تھے اور وہاں جدید ہوتلوں والی کوئی شان و شوکت یا آسائش نظر نہیں آ رہی تھی اور لگتا تھا کہ جیسے وہ معمول کی عمر ہس کر گزار چکا ہے اور رو کر گزار رہا ہے پھر سید محمد جعفریقہ کے مصر انہوں نے تنزیہ طور پر کہا ہے کہ لگتا ہے کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار کے طور پر یہ باتی بچا ہوا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پشاور میں کسی دوست سے رابطہ نہ ہو سکا اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم پی آئی کے دفتر جانا چاہتے تھے تو کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوتل میں ہے تو یہ ان کی آلی ہونس لگی درہ دیکھئے پھر ایک تنز کیا ہے کہ ہم پوری طرح اس سے مستفید ہوئے اور ہمیں کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوتل میں ہے اور پھر ہم نے جب کاؤنٹر کلرک سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بلکل پیچھے ہے جی تقریبا ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہم نے وہاں جانے کے ارادہ کیا اور چل پڑے تو بجائے اس کے کے فرلانگ کے بعد آتا تقریبا ایک ڈیڑھ میل بعد جا کر وہ دفتر جو ہے وہ ہمیں ملا یعنی پون میل چل چکے تو پھر ہمیں بتایا گیا ابھی آگے ہے اور آدھا میل اور چلے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم سوہ میل انہوں نے سفر کیا تب کہیں جا کر وہ آہ کیا ایک کا ان کو دفتر ملا تو یہ آہ تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ واقعی دین ہوتل کے بلکل پیچھے ہی ہے کہ جس طرح کراچی کے پچھوارے میں کاٹیا وار ہے تو آخر میں ایک ایک شیر اس ہوتل کے حوالے سے مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے بڑا امدہ شیر جی آپ لکھ سکتے ہیں تشریح میں حرم والوں سے کیا نسبت بلا ہم اہل ہوتل کو وہاں قرآن اترا ہے یہاں انگریز اترا ہے تو اکبر اللہ بادی کا یہ بڑا امدہ شیر جی اس کے ساتھ یہ آج کا لیکچر ختم ہوا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حابس